بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ارفان آشمی آپ کو پروگرام میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں چار خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر عمران خان کی ایک ویڈیو منظریام پر آئی جس میں حملہ آور کے متعلق ایک انتہائی اہم انکشاف کیا گیا ہے اور دو غیر ملکی صحافی عمران خان کے دفاع میں میدان میں آگئے ہیں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر خواجہ عاصف کا آرمی چیف کی تیناتی کے خلاف بیان شباز شریف کے لیے مشکلات پیدا کرنے جا رہا ہے اس کی کہانی بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور ویورز آپ کو بتا دیں کہ موظم کا پوسٹ مارٹم اور پھر اس کی ریپورٹ میں حملہ آوروں کی تعداد اب واضح ہو چکی ہے اور پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں کیا لکھا ہے اس کی مکمل تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دیں ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اس ویڈیو کے اندر خان صاحب کے جو زخم ہیں بہت واضح ہیں اور وہ لوگ جو عمران خان پر گولیاں لگنے کے حوالے سے سیاست کر رہے تھے جس میں مریم اور انگزیب پاکستان مسلوی گنون کے تمام قائدین رانہ سنولہ پیش پیش تھے اور وہ ٹیلی وین پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہتے رہے کہ یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے کوئی گولیاں نہیں لگی اور لنگڑا کر چل رہے ہیں صرف ایکٹنگ کی جا رہی ہے اور کس طرح کنٹینر سے نیچے اترتے ہیں خود ہی اترتے ہیں خود ہی بیٹھ جاتے ہیں پھر مکے لہرا کر پاکستان کی قوم کو بتایا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں یہ صرف ڈرامے بازی کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور عمران خان کی حمد کو ڈرامے بازی کا نام دیا گیا رانہ سنولہ کی طرف سے حالانکہ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ کچھ روز پہلے وہ خود بھی ہسپتال میں موجود تھے اور پھر ان کے حوالے سے لوگوں نے کیا کہا ان کی ٹویٹر کے اوپر اور پھر جو سوشل میڈیا ہے وہ بھرا ہوا ہے ویرز آپ کو بتا دے چلیں یہ ویڈیو کیوں ریلیز کی گئی تاکہ لوگوں کا مو بند کیا جا سکے مختلف تھیوری سے اس طرح مارکٹ میں موجود ہے خان صاحب کے بلڈ سیمپل جو ہیں وہ کیوں نہیں لیے گئے عام کسی ہسپتال کے اندر کیوں شوکت خانم کا انتخاب کیا گیا اور شوکت خانم میں ہی جا کر ڈاکٹرز نے کیوں معاینہ کیا جو کانسپریسی تھیوری ڈیولپ کی گئی ہے صحافیوں کی طرف سے منبسند صحافیوں کی طرف سے پاکستان کے اندر کہ خان صاحب جان بوجھ کر اپنے ہسپتال میں اس لیے گئے اپنے ڈاکٹرز کے پاس انہوں نے اس لیے علاج کروایا تاکہ اپنی مرضی کی ریپورٹ تیار کی جا سکے کیوں سرکاری ہسپتال میں نہیں گئے جس دن عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی انہوں نے بقائدہ زخم دکھائے ہڈی پر کہاں گولی جو وہ پینیٹریٹ کرتی ہے کتنے زخم کے نشان تھے اور وہ ایکسریز موجود ہیں جس کے اوپر بھی سیاست کی گئی کہ یہ ایکسریز شاید ان کے نہیں ہیں خان صاحب نے آج ایک ویڈیو بکہ کر یہ بنوائی ہے اور ڈاکٹرز کی ٹیم موجود ہے جو پٹی کو چینج کر رہے ہیں پٹی کو کھولا جاتا ہے کیمرے کے سامنے بعض لوگ جو یہ پروپگنڈا کر رہے تھی ان کے لیے یہ پاکستان کی قوم کو دکھانے کے لیے نہیں تھا یہ ان لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا کہ جو تمہارے محسن بنے پھرتے ہیں اور جو پروپگنڈا کر رہے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے ہے تین زخم ہے جی اس ویڈیو کے اندر اور پٹی جو ہے ڈریسنگ کو جب کھولا جاتا ہے تو وہ زخم ہیل نہیں ہوئے ابھی بھی گہرے زخم موجود ہیں اور پھر وہاں پر دوبارہ جو ہے اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اب یہ ایک ٹانگ کے اندر تین زخم اور تین گولیوں کے نشان ہے بعض لوگی کہہ رہے تھے کہ کہیں پر پیلٹس لگے ہیں جی اور جہاں پر وہ کھڑے تھے اور گولیاں نکلتی ہیں اور جس مقام پر وہ موجود تھے تو شاید کوئی لوہے کی چیز تیز دھار چیز انہیں لگی ہے اور کوئی گولی شولی نہیں لگی تو پہلی بات گولی کا استعمال عمران خان پر کیا جاتا ہے تاکہ ان کی آواز کو دبایا جا سکے اس ویڈیو کو ریلیز کرنا اس لیے ضروری تھا اب وہ لوگ جو کہتے ہیں اس بیان کے باوجود جو ایک جھوٹا بیان کسی سے مذہبی جنونی بنا کر اسے پیش کیا گیا اور ریلیز کروایا گیا یہ ان کے لیے بھی ایک جواب ہے کہ حملہ آور کا ٹارگٹ عمران خان تھا اور ایک حملہ آور غائب ہے اور دوسرا حملہ آور جو حصت پولیس کی تحویل میں ہے جو اپروکسی حملہ آور ہو سکتا ہے لیکن ریل حملہ آور ابھی بھی لوگوں کے درمیان موجود ہے اور روپوش ہے غیرز آپ کو بتانے چلیں کہ موزم کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ سامنے آئی ہے میں جو باقی دو سٹوریز ہیں وہ آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں چونکہ یہ اس سے جڑی ہوئی ہے موزم کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ موزم کی حلاقت کسی بڑے اسلحے سے ہوئی ہے یہ کچھ نکات میں نے اس پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے نکالے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ریپورٹ کے مطابق جسم میں گولی کے سراغ کا سائز سات سنٹی میٹر ہے اور ایک سنٹی میٹر تھا یعنی جو سات سنٹی میٹر ایک بڑا زخم ہوتا ہے چھوٹا زخم نہیں ہوتا یعنی سات بائی ایک تھا جسم کے دوسری طرف جہاں سے گولی نکلی ہے اس کا سائز بارہ سنٹی میٹر بائی نائن سنٹی میٹر تھا اور سراغ کا یہ سائز کبھی بھی کسی پسٹول کی گولیے سے نہیں ہوتا یہ فائر کسی بڑی رائفل سے کیا گیا تھا اچھا اس سے پہلے کیا بات کہی جاری تھی کہ جراب عمران خان کے اوپر حملہ آور صرف ایک تھا اور جس کو پکڑا کسی ہویلی سے جساں اس کا بیان بھی موجود ہے اور اس کے پاس جو اسلحہ تھا وہ اس چلایا گیا اور خان صاحب بار بار کہتے رہے کہ کسی بیلکنی کے اوپر اور اگر آپ کو یاد ہو جو ایک اخبار کے مدیر ہیں انہوں نے بھی یہ لکھا کہ میرے ڈرائیور نے دیکھا کہ سامنے بیلکنی پہ ایک شخص موجود ہے اور اس کے ہاتھ میں بڑی رائفل تھی جس سے وہ فائر کر رہا تھا خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ سامنے کوئی موجود تھا یعنی ایک سے زیادہ لوگ موجود تھے ان کا ٹارگٹ خان صاحب کو مارنا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ گولی چلائی اور خان صاحب نیچے گر گئے اور وہ سمجھا کہ شاید خان صاحب مر گئے ہیں تو وہ وہاں سے اسی اسناب میں بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ویورز یہ بھی بہت ایک انتہائی اہم بات ہے کہ ایک شخص نیچے سے گولی چلاتا ہے جو زخمی ہے نا وہ تیرہ ہیں یہ میری کوئی گھر میں بنائی ہوئی ریپورٹ نہیں ہے یا خان صاحب نے کہیں سے یہ باتیں جس طرح نون لیگ کا میڈیا سیل یا باقی لوگ جو ہیں ایک پروپاگنڈا تھیوریز بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور میں آگے چل کر آپ کے سامنے ان کی پروپاگنڈا تھیوریز کی ایک پوری سیریز رکھوں گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ خان صاحب کی گفتگو کو اور حالات کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے تیرہ لوگ زخمی ہیں اور ان کے جسم پر گولیاں لگی ہیں کبھی ایسا ممکن ہے کہ کسی کے پاس ایک پستول ہو اور وہ اس کا استعمال کرے اور پھر تیرہ لوگ جائیں وہ زخمی ہو جائیں ایسا کبھی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اور جو بات خان صاحب بار بار کر رہے تھے کہ حملہ آور ایک سے زیادہ تھے شہاتے موجود ہیں کیوں ان لوگوں کو شامل تفتیش نہیں کیا جا رہا کیوں ان لوگوں کے بیانات کو اپنی تفتیش کے اندر یا جو ایف آئی آر ریپورٹ تھی اینئی شاہدین اس کو کیوں شامل نہیں کیا گیا چونکہ ماننے والوں کو پتا ہے کہ خان صاحب بچ چکے ہیں اور ان کی کوشش جو ہے وہ ناکام ہوئی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی ایف آئی آر درج ہونے نہیں دی جا رہی تھی پھر درج ہوتی ہے لوگوں کو نامزد نہیں ہونے دیا جا رہا یہ تمام کڑیاں جو ہے نا اگر ایک کے ساتھ ایک کو ملائیں تو آپ کو پاچھا لے گا کہ حملہ آور ایک سے زیادہ تھے اور جنہوں نے بھیجا تھا پوری پلاننگ کر کے بھیجا تھا کہ مارے گا کوئی اور پکڑا کوئی اور جائے گا اور جب یہ پکڑا آ جائے گا وہ کہے گا کہ جناب مہتو مذہبی مجھے اختلافات تھے اور جس لئے میں نے خان صاحب کو جو ہے وہ ٹارگٹ اپنا بناتا ہوں اب خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے ہم نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب جو زمان پارک والا گھر ہے نا اس کے اردگید ریت کی دیواریں کھڑی کی گئی ہیں تاکہ اگر کوئی دہشتگرد اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سامنے کے پی سے آئے ہوئے جو کمانڈوز ہیں ان کا راستہ روکیں گے اور اب ایک اور کام کیا گیا ہے خان صاحب کے گھر کے اردگید اسے بلٹ پروف بنایا جا رہا ہے اور جو بار بار الٹ جاری کیے جا رہے تھے ان کی جان کے حوالے سے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا گھر کے جو دیواریں انہیں محفوظ بنایا جائے گا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو گھر کی کھڑکی ہیں نا انہیں بھی بلٹ پروف بنایا جائے گا یعنی اگر کوئی باہر سے اٹیک کرنے کی کوشش کرے نشانہ لگانے کی کوشش کرے تو اس چیز کو بھی روکا جا سکے چونکہ ابھی بھی ویورز اطلاعات ہیں کہ کسی وقت بھی دوسرا حملہ ہو سکتا ہے اور عمران خان اگر باہر نکلے تو یہ حملہ جو ہے وہ کیا جائے گا اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا بیرزیر بھٹو صاحبہ کارساز کا جو واقعہ ہوا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بھنڈی کے اندر انہیں شہید کر دیا گیا تو لوگ ابھی بھی تاک لگا کر بیٹھے ہیں اور خان صاحب کی جان کے دشمن ہیں اسی لیے یہ حفاظی تدابیریں جو ہیں وہ اپنا ہی جاری ہیں بیورز اب آ جاتے ہیں خواجہ آسیس صاحب کے بیان کیوں خواجہ آسیس صاحب پارلیمنٹ میں انہوں نے خطاب کیا اور پھر ان کی صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے اب یہ گفتگو کیا ہوئی میڈیا کے نمائندوں سے وہ کیا کہتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک ٹائم لائن رکھنے جا رہا ہوں پارلیمنٹ میں انہوں نے کیا کہا صحافیوں سے باہر آ کر آرمی چیف کے قائناتی اور نواز شریف سے مشاورت ہو رہی ہے کیا کہا اور بازی میں خواجہ آسیس صاحب اسی مشاورت کے حوالے سے کیا کہتے رہیں یہ خان صاحب کو تو کہتے ہیں نا کہ یوٹن لیا لیکن آپ نے تو جھوٹ بولا اور کیوں جھوٹ بولا اس کی سب سے بڑی ایک لیگل وجہ ہے جو خان صاحب نے ان کو بے نکاب کیا ہے وہ آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن خواجہ آسیس صاحب سے جب سوال پوچھا گیا کہ آرمی چیف کی قائناتی کا کیا فیصلہ ہو چکا وزیر دفاع نے یہ کہا کہ آرمی چیف کی قائناتی کا فیصلہ نہیں ہوا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا پھر صحافی نے پوچھا کہ نواز شریف کیا آرمی چیف کی قائناتی میں کوئی قردار ادا کر رہے ہیں یا کیا انہوں نے قردار ادا کیا یا کوئی ان کا قردار ہے جس پر خواجہ آسیس صاحب یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی قائناتی پر مشورہ وزیعظم کی ثواب دید ہے وزیعظم ہی آرمی چیف کی قائناتی کا فیصلہ کریں گے یہ تو بات انہوں نے وہ کہی ہے نا کہ جو کسی کو ٹالنے کے لیے کی جاتی ہے پھر وہ کیا کہتے ہیں پھر صحافی نے سوال پوچھا وہ بھی ہٹنی رہا تھا میری طرح وہ بھی پھر پوچھتا ہے کہ نواز شریف سے کیا کوئی مشاورت نہیں ہوئی کوئی ہوگا ہمارے جیسا چھو بار بار پوچھ رہا ہے اس پر وزیعظم نے کہا کہ ابھی تک آرمی چیف کی قائناتی پر مشاورت نہیں ہوئی یہ اخباری خبریں ہیں یعنی جو خبریں لندن سے ان کے منپسند بسکٹ والے صحافی باہر کھڑے ہو کر جو سوالات ریپورٹ کرتے رہے جو گفتگو ریپورٹ کرتے رہے اس کے مطابق مشاورت ہو رہی ہے ان کی پوری نون لیگ کہتی رہی کہ وہ ہمارے قائد ہیں وہی فیصلہ کریں گے دیکھو وقت کا کیسا چکر ہے کہ اس ملک کے اندر پانچ آرمی چیف نواز شریف نے ان کی تیناتی کی آج پھر اس ملک کا آرمی چیف جو ہے وہ نواز شریف ہی اس کی تیناتی کرنے جا رہا ہے یہ میرے بیان نہیں ہیں یہ پاکستان مسلمی گنون نے یہ بیان آتی ہے میں آپ کے سامنے خواجہ عاصف صاحب نے اس سے پہلے کیا کہا اچھا یہ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بھی با بتا دوں وہ امریکی سازش کے حوالے سے کچھ باتیں خواجہ عاصف صاحب نے کہی ہیں وہ غیر ضروری ہیں چونکہ دو صحافی میدان میں اترے ہیں خان صاحب کے دفاع کے لیے اور پاکستان کے اندر ایک پروپاگنڈا ہو رہا ہے اس پر بھی آگے بات کرتے ہیں اچھا ابھی آگے خواجہ عاصف صاحب کا بیان اس کے بعد خان صاحب کا ایک بیان آتا ہے بہت ہی امپورٹن نکتہ اٹھایا گیا ہے ماضی میں ہم بھی یہ بات کرتے رہے کہ کسی شخص سے جس کا تعلق جو مفرور ہو جو بھاگا ہو جس پر مجرم ہو جو کیس بھوگتنے کے بعد جیل کاٹ رہا ہو اور کسی کے کہنے کے اوپر اسے پاکستان کی عدالت سے نکالا جاتا ہے اس کو کلین چٹ دی جاتی ہے پاسپورٹ ہاتھ میں رکھا جاتا ہے اور جہاز پر بٹھا کر پاکستان سے باہر بھیجتے جاتا ہے اور اس کا سارے کا سارا کریٹ جو ہے وہ آرمی چیف کمر جوید باجوا صاحب کو جاتا ہے کیونکہ پاکستان کے طاقتورہ حلقے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہیں آرمی چیف صاحب اور آرمی چیف کی یہ ایک نوازش ہے جو انہوں نے شریف خاندان کے اوپر کی خان صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تیناتی پر مفرور سے مشورہ خفیہ ایک کی خلاف ورزی ہے قانونی کاروائی کریں گے اچھا خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس پر قانونی کاروائی کے لیے ہم اپنے وکیلوں سے بات کر رہے ہیں اس پر ایکشن لیں گے آرمی چیف کی اتنی بڑی پوزیشن پر وزیاظم ایک مفرور سے کیسے بات کر سکتا ہے الیکشن ہوں گے یا نہیں کب ہوں گے آخر میں ہوں گے جلدی ہوں گے کیا وہ مفرور سزا یافتہ الیکشن کے اہم حاملے پر بھی فیصلہ کرے گا ویورز یہ وہ نکتہ تھا جس کے بعد پوری پاکستان مسئلی قانون جو ہے وہ حرکت میں آئی اور انہیں اب یہ خطرہ لگ گیا ہے کہ ہم نے تو میڈیا کے اوپر بھی بعض دفعہ نہیں ایک دفعہ نہیں بار بار آ کر یہ کہا بقائطہ اس کے اوپر پالیسی بیان ہمارا موجود ہے مریم اورنگزیب صاحبہ بھی بینگ اپ فور انفرمیشن منسٹر یہ کہہ چکی ہیں تو آپ اسے کیسے پیچھ ہٹا جائیں آپ نے تو پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ باتیں کہی آپ کے جو وزراء تھے وہ بار بار کہتے رہے کہ اس ملک کے اندر چھٹی بار جو ہے وہ عمران خان نہیں بلکہ نواز شریف جو ہے آرمی جیف کی تیناتی کا فیصلہ کرے گا یہ میرے بیانات نہیں ہیں اب ان کو لگے خطرہ کہ اگر خان صاحب نے قانونی راستہ اختیار کیا تو ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اسی لیے خواجہ عاصف صاحب نے جو اپنا پہلے کا بیان ہے نے جاری کیا کہ جناب یہ صرف اخباری خبریں ہیں اور کچھ نہیں ہیں یہ تو ہو گیا جناب اس کا جواب اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خواجہ عاصف صاحب ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں یعنی یہ اخباری خبریں نہیں ہیں خواجہ صاحب بال سفید ہو گئے لیکن آپ نے جھوٹ بولا نہیں چھوڑا اور آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کے بال بھی سفید جو ہوئے ہیں وہ جھوٹ بول بول کر رہے ہیں کیسے یہ انہوں نے آج شازیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ بات اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ مشاورت کے لیے نواز شریف بھی وہاں پر موجود ہیں اور وہ خود بھی وہاں پر موجود تھے اس کے ساتھ ساتھ اور کون موجود تھا شباز شریف موجود تھے اور یہ بات کہی گئی ماضی کے بیانات میں یہ بھی کہتے رہے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ بھی دیتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف اور شباز شریف کی ملاقات کے دوران اہم فیصلے کیے گئے ملاقات میں آرمی چیف کی تیانیاتی پر غور کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ سب سے سینئر افسر کو آرمی چیف بنایا جائے گا اور میرٹ کو اولیت دی جائے گی جس کو یہ خباری خبر کہہ رہے ہیں یا آپ کے سامنے اگر یہ جھوٹی تھی تو اٹھائیں پکڑیں پوچھیں میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو کہ تم یہ کس کے کہنے پر خبریں چلاتے رہے کیوں کہتے رہے اور آج شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں خواجہ آزیز صاحب خود اپنے موہ سے کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف کی تیانیاتی کے لیے نواز شریف سے مشاورت کی گئی پھر انہیں یہ بھی کہا کہ مشاورت ضروری ہوئی ہے لیکن فیصلہ انشاءاللہ آئینی عمل کے آغاز کے بعد مشاورت سے ہوگا تفصیلات کے مطابق لندن میں ہونے والی والے اجلاس کے دوران پاکستان مسلمی قنون کے صدر شباز شریف لیگی قائد نواز شریف مریم نواز سمیت دیگر نے شرکت کی اگر یہ سب کو جھوٹ ہے اخباری خبریں ہیں تو خواجہ صاحب آپ اپنے بیان پر غور کر لیں جس میں آپ چیک چیک کر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے مشاورت ہوگی ہوئی ہے اور ہم کریں گے بھی تو آپ نے اپنی بات کا خود ہی جو ہے وہ جو اس کے جو آپ کی اپنی بات تھی اس کو آپ نے خود ہی جو ہے وہ جھوٹ میں کنورٹ کر دیا ہے ویورز آپ کو بتا رہے چلیں کہ یہ جھوٹ صرف خواجہ آسیل صاحب نہیں بولتے پاکستان کے بہت سارے میڈیا ہاؤسز بھی جھوٹ بولتے ہیں اور انہوں نے ایک بار جھوٹ نہیں بولا یہ بار بار جھوٹ بولا ہے خان صاحب سے منصوب دو انٹرویوز ہیں ایک انٹرویو جو تھا وہ سیدنند ڈیومے سیدنند ڈیومے کا ہے سیدنند ڈیومے جو ہیں یہ والسٹریٹ جنرل میں لکھتے ہیں اور صحافی ہیں اور انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا سیدنند نے کہ می لیٹس والسٹریٹ جنرل کولم ہس سٹ آف افائر سٹرم پاکستان پاکستان کے اندر یہ پہلے دفعہ نہیں ہوا ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے خان صاحب کی باتوں کو مس انفرمیشن کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے کوئی بات آپ اٹھائیں گے اس کو سیاکو سباک سے ہٹ کر پیش کیا جائے گا یہ تمام نیوز چینلز کے اندر ہوتا ہے میڈیا ہاؤسز کے اندر ہوتا ہے اور بار بار یعنی کٹ پیسز جو ہے نا وہ لگائے جاتے ہیں اور ایک نیا مطلب بنا کر پیش کیا جاتا ہے اب یہ ڈیومیر صاحب جو ہیں یہ میدان میں آئے ہیں اور خان صاحب کا دفعہ میں کہ آپ نے یہ جو پورے کا پورا جو میرے آرٹیکل سے مطلب نکالنے کی کوشش کی اچھا یہ بات یہاں نہیں ختم ہوتی انہوں نے سما ٹی وی کو بھی ریپورٹنگ کے حوالے سے انہوں نے لکھا سما ٹی وی کو بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 24 نیوز یعنی ایچڈی جو چینل 24 نیوز ہے اس کے بارے میں ریپورٹنگ کرتے ہوئے لکھا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نیوز ون ساؤنڈ پریٹی مچ ایڈنٹیکل to the others جو باقی چینلز لکھ رہے ہیں نیوز ون نے بھی یہ لکھا لیکن میں اس بارے میں نہیں زیادہ نہیں چانتا پہلی دفعہ میں یہ نام سن رہا ہوں پھر جیو جنگ دنیا میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا اور پھر یہ کانٹینیو کرتا ہے اور پھر جیو کے حوالے سے بھی نے لکھا پاکستان کے میڈیا نے پہلے دفعہ نہیں کیا کیا آپ حالات اور کسی بھی چیز کو سیاکو سباک سے ہٹا کر پیش کریں یہ پہلے بھی کرتے ہیں اب آجاتے ہیں دیو میں وال سٹریٹ کے بعد ایک اور آرٹیکل جو ہے بنجمن پرکن کا بنجمن پرکن فرنشن ٹائمز میں ایک آرٹیکل لکھا گیا اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ ان کی ایک لائن جس کو بار بار ریپورٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان شہری رحمان نے بھی لکھا خواجہ آسف نے اپنے جو پارلیمنٹ کے اندر بیان تھا اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر کہا شاید انگلیش پڑھ لیں اور انگلیش کا ترجمہ بھی کر لیں اور کیا لکھا ہے کہ اس کا حوالہ دیا گیا دیکھیں خان صاحب کی بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اس کے بعد فوری بعد خان صاحب کی کا ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کے پرپاگنڈا سیلز موجود ہیں جو میری باتوں کو طور مروڑ کر پیش کرتے ہیں ان کا کام یہ ہے ان کے بغل بچے خان صاحب نے یہ لفظ پرٹیکلر استعمال کیا اپنی مرضی کا مطلب نکال کر پاکستان کی عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی صحافی اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ٹویٹ کریں گے پھر اس کے پر گفتگوش شروع ہو جائے گی یعنی جو بنیاد ہے جب وہ بنیاد ہی غلط ہوگی انفرمیشن ہی پاکستان کے میڈیا کے ذریعے یا کچھ لوگوں کے ذریعے غلط بھیجی جائے گی تو اس کے اوپر افواہوں کا بازار جو وہ گرم ہو جاتا ہے خان صاحب کا امریکہ کے حوالے سے بیان ہمیشہ سے کلیر رہا کہ ہم غلام نہیں ہیں ہم عزت چاہتے ہیں برابری پر تعلقات چاہتے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں چھبی سال سے خان صاحب یہی بات کر رہے ہیں اور گوڈ ریلیشنشپ امریکہ اس لیے بھی ضروری ہیں کہ ہم ایک بڑا ایک میجر الائے ہیں اور امریکہ ایک حقیقت ہے آپ اسے جھڑا نہیں سکتے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کونسپریسی نہیں ہوئی تھی اس پورے آرٹیکل میں کہیں بھی لفظ کونسپریسی کا نہیں لکھا گیا یہ توڑ مرود کر جو ہے پیش کیا گیا ہے عمران خان نے آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فنانشل ٹائمز کی شورت جو ہے وہ خان صاحب کے حوالے سے کوئی اچھی نہیں ہے انہوں نے حالی میں ایک آرٹیکل لکھا تھا اور وہ آرٹیکل ایسا ہے جس میں ایک تاثر مل رہا تھا شاید خاکہ نباسی نے آرٹیکل ابھی نہیں آیا تھا تو شاید خاکہ نباسی جن کا تعلق مسلمی قنون سے ہے وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ایک آرٹیکل آنے والا ہے ان کو کس طرح معلوم ہوا کہ آرٹیکل آنے والا ہے اور پھر اس کے بعد لندن کے اندر جب ہم نے اس فنانشل ٹائمز کے آرٹیکل کے حوالے سے ان صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی تو ان کو معلوم تھا کہ ان سے سخت سوالات ہونے ہیں تو انہوں نے انٹریو دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ابھی میں انٹریو نہیں دے رہا ایک انٹریو دینا تھا جو میں نے جیو کو دے دیا اس کے بعد مزید اب انٹریوز جو ہے نہیں دیے جائیں گے تو ویرز اس طرح یہ ایک کانسپریسی تیار کی جاتی ہے اسد مجید پارلیمنٹ چیف جسٹس اور ڈینشنل سیکیورٹی میں خان صاحب اس سائفر کو رکھ چکے اگر عمران خان نے جو ان کا اس وقت نیریٹیو ہے اور جو سازش ہوئی جو ریجیم چینج ہوئی اگر اسے پیچھے ہٹنا ہوتا تو کیا وہ کسی کو انٹریو دے کر جو قوم کو کے سامنے حقائق رکھتے رہے جو بتاتے رہے وہ کیا اس طرح ہٹیں گے چونکہ اگر اس میں صداقت نہ ہوتی اگر وہ خط نہ لکھا گیا ہوتا سائفر نہ آتا تو یہ پوری کی پوری جو اس وقت حکومت ہے وہ چیخیں کیوں مار رہی ہیں اور چیخیں ان کی لندن امریکہ ہر طرح سے آپ کو سنائی دے رہی ہیں کیونکہ عمران خان کے بیانیے کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہر اس موقع کو استعمال کیا جاتا ہے خان صاحب کے خلاف ہر خبر کو استعمال کیا جاتا ہے جس میں کوئی ان کا انٹریویو پہنچ گود ہو لیکن چلیں ایک بات تو تیہ ہے کہ عمران خان نے ان سب چوروں لٹیروں اور بحروپیوں کو ان کا اصل جو چہرہ ہے وہ دکھا دیا اور پاکستان کی قوم کے سامنے ان کو پورا بغیر کپڑوں کے پیش کر دیا ہے یعنی جو سیاسی جھوٹ اور لبادے کا انہوں نے کپڑے جو انہوں نے پینے ہوئے اس کے بغیر پاکستان کی قوم کے سامنے جو یہ رکھ دیا ہے ایک اور انٹریو بھی یہ بھی بہت ایمپورڈنٹ ہے اور اس میں بھی جو ایک اور صحافی ہیں وہ بھی میدان میں آئی اور ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک کمپین شاید چل رہی تھی کہ آپ کو ڈیتھ تھریٹس کے حوالے سے بات ہوئی پھر اور بھی کچھ گفتگو کی گئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو کہا گیا ہے یہ میلیسر چین ہے اور انہوں نے کہا کہ ای کمپیرد پاکستانی فرمیر پرائم نیسٹر عمران خان ایک انٹریو کے حوالے سے بتا رہی ہیں پھر جو ریاکشن آیا اس انٹریو کے بعد چونکہ بڑے سخص قسم کے سوالات کیے گئے تھے لیکن خان صاحب انہوں نے بھرپور اس کا جواب دیا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے اپنا نیچے جو جو ان کے خلاف جو باتیں ہو رہی تھی کچھ ایسی ٹویٹس کی گئی اس کے بعد اپنا جو میسیج والا سیکشن ہے ریپلائی والا کوئی بھی جا کے اس کا ریپلائی کر سکتا ہے اسے بند کرتی ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ to be very clear limiting replies has nothing to go with my interview with عمران خان this is how I always use twitter and I was simply explaining why to people confused they couldn't comment anyone saying otherwise is wrong یعنی آپ جو باتیں کر رہے تھے میرے بارے میں سب جھوٹ کا پلندہ ہے اور خان صاحب نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے تو یہ ہے ہمارا باہر کا میڈیا اور یہ ہے ہمارا پاکستان کا میڈیا جو کوئی بھی opportunity نہیں جانے دیتا خان صاحب کے خلاف اسے استعمال نہ کیا جا سکے یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی اپنا کمنٹ ضرور بھیجئے گا چینل کو سبسکرائب کا نمت بھونے اجازت دیجئے اللہ نکہ بات